موسیقی اعوذ باللہ من الشیخ والرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدید ناظرین گزشتہ چند برسوں سے ٹیکنالوجی کا استعمال اپنے اروج پر ہے دنیا کی خفیہ لیبارٹریز میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں لیکن حال ہی میں ایک ادارے نے ایک ایسی ٹیکنالوجی کا انکشاف کیا ہے جو محض ایک خواب ہی سمجھا جاتا تھا اس ٹیکنالوجی کے استعمال سے ایک ایسی خوفناک فوج کی تیاری کی جا رہی ہے جسے ہم آج تک فلموں میں دیکھتے آئے ہیں اور اس ٹیکنالوجی کو کلوننگ کا نام دیا گیا ہے خواتین و حضرات سائنس آدم نما بھیڑیے کیسے بنائے گی یہ جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو دیکھیں ناظرین کلوننگ کا لفظ کلون سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کو کوپی کرنا یا اس کی نقل تیار کرنا مثال کے طور پر اگر آپ اپنی مرضی کا کوئی جانور یا پودا بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کلوننگ کا پروسس استعمال کرنا پڑے گا سادہ الفاظ میں کہا جائے تو کلوننگ سے مراد اپنی پسند کی چیزیں تخلیق کرنا ہے اس عمل میں ایک خاص طریقے سے سیل ایک شخص سے لے کر دوسرے میں منتقل کیے جاتے ہیں یعنی جس شخص کا آپ کو کلون بنانا ہے یا کوپی بنانی ہے اس کا سیل لیا جاتا ہے اور سروگیٹ مدر میں ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جس کے نتیجے میں ویسا ہی بچہ جنم لیتا ہے جیسا آپ چاہتے ہیں اسی سلسلے میں ایک کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جس میں ایک بھیڑ کا سیل لے کر ایک خاص پروسس میں سے گزارا گیا اور اس کے بعد اس جیسی ہو بھو بھیڑ تیار کی گئی اور اس بھیڑ کا نام ڈولی رکھا گیا لیکن کلوننگ کے ذریعے بنائے جانے والے اورگانیزم کا لائف ٹائم کم ہوتا ہے اس وجہ سے ڈولی بھی جو انیس سو چھانوے کو بنائی گئی اور دو ہزار تین تک ہی زندہ رہی سائنس دانوں نے کلوننگ کا مقصد بتاتے ہوئے مزید بتایا کہ اس سے کسی بھی انسان کا کلون بنا کر اس کے اجزاء کام میں لائے جا سکتے ہیں مطلب اگر جسم کا کوئی حصہ خراب ہو جائے تو وہ حصہ کلون سے نکال کر مطلوبہ شخص کو لگایا جا سکتا ہے سائنس دانوں کا مزید کہنا تھا اگر یہ عمل مردہ انسان کے ساتھ کریں یعنی اس کے جسم کا کوئی سیل لے کر اس کا کلون بنائیں تو اس سے اسی طرح کا انسان وجود میں آئے گا جو آپ کو سالوں پہلے خیر آباد کہہ چکا تھا اور اتفاقاً اس انسان میں وہی سوچنے سمجھنے اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت ہوگی جو اس مردہ انسان کی فطرت میں تھی خواتین و حضرات کیا یہ بات دجالی نظام کی طرف اشارہ نہیں کرتی کیونکہ دجال بھی تو مردے زندہ کرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے باپ دادا کو زندہ کر کے تم لوگوں کے سامنے لے آؤں تو کیا تم مجھ پر ایمان لاؤ گے خیر ناظرین یہ ایک الگ اور بہت لمبا موضوع ہے اس پر بہت جلد ہم ایک ویڈیو لے کر آ رہے ہیں کلوننگ سے نہ صرف کسی انسان کی کوپی بنائی جا سکتی ہے بلکہ اسے لا محدود طاقت بھی دی جا سکتی ہے خواتین و حضرات اس کلوننگ کی مدد سے خفیہ لیبوٹریز میں کچھ ایسے تجربات کیے جا رہے ہیں جس کے اثرات نیوکلئر پاور سے بھی ڈرونے ہو سکتے ہیں خواتین و حضرات اس کا مقصد ایک ایسی فوج تیار کرنا بھی ہو سکتا ہے جس میں مختلف خصوصیات ہوں مثلا شیر کی طرح نڈر ہو چیتے کی طرح بھاگتے ہوں جن کی نظر اقاب کی طرح تیز ہو اور وہ بھیڑیے کی طرح انسان پر حاوی ہوں جیسا کہ مختلف فلموں میں دیکھنے کو ملتا ہے جن میں آدم نما بھیڑیے دکھائے جاتے ہیں خواتین و حضرات اصل میں اس طرح کی موویز بنا کر ہماری مائنڈ پروگرامنگ کی جا رہی ہے تاکہ جب حقیقت دنیا کے سامنے آئے تو کسی کو حیرت نہ ہو اور سب اسے آسانی سے قبول کر سکیں طاقت کے نشے میں چور یہودی لوبی تو اپنے مقصد میں کامیابیاں سمیٹ رہی ہے دوسری طرف ہم میں احساسات اخوت بھائی چارہ باقی نہیں رہا اور ناظرین یاد رکھیں قومیں تب ہی تباہ ہوتی ہیں جب وہ اپنا مذہب تہذیب اور ثقافت چھوڑ دیتی ہیں اللہ ہم سب کو امن کا گہوارہ بنائے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ